انیس جنوری انیس سو نبے کو ہر مسجد سے ایک آواز آئی اے کافروں اے ظالموں کشمیر ہمارا چھوڑ دو تو اگرات کے گیارہ مجھے ہم اسی مکان کے باہر براندے میں مائی فادر میری ماں وائپ دو بچے بابی بائی صاحب ان کے بچے سمٹ کے رہ گئے اسے ابھی ہم کو ماریں گے ہر مسجد سے ایک ہی آواز آئی کہ کشمیر ہمارا چھوڑ دو کشمیر ہمارا چھوڑ دو اور اس کے بعد ہم سہم گئے ایک گیارہ ساڑھے گیارہ بارہ بجے رات کا ہے اور ہر چھت کو انہوں نے بجایا یہاں تین کے چھتیں تو آوازیں آئی تو لوگ تر گئے دوسرے دن سے لوگ انہیں پلائن شروع گیا اور لوگ نکلتے گئے جنوری کی میں نے کافی لوگ نکل گئے فروری میں نے نکل گئے میرے مابا بھی نکل گئے بائی صاحبی نکل گئے اب میری بات تھی میرے بچے بھی نکل گئے اب میں اکیلا اس گھر میں رہا کہ مجھے نہیں جانا ہے تم پاگل ہو میں نے کہا میں پاگل ہو مجھے نہیں جانا ہے میں تصمیح نے یہاں ٹھیک رہا ان دنوں وہ کھیرا کو مارا کسی چانسلر کو مارا کتنے مولوی محمد فاروق کو مارا بہت افسر ہوئے تب جب ایر دی انڈ کشمیر ٹھیک ہو رہا تھا بیماری جو بہت زبردستی اس میں فرق آیا تھا تو تیرہ اکٹوبر کو میں دکان پر گیا ایک لڑکا میرے پاس آئے اس نے کہا یہ مجھے سونف انیسیٹ کا سمپل دیجئے میں نے انت کو سونف کا سمپل دیا اس نے مجھے اس سے پسٹل سے تین فائر کی یہاں اور جب میں گر گیا تو میرے ہیڈ کو ایم کر رہا تھا ایواز ہم سے میں نے ایسے کیا اور وہ میرے گیا تو مجھے پھر میرے ایک دوست اس نے مجھے اٹھایا ہسپیل لے گیا میں ہسپیل میں رہا اس کے لئے جمہو گیا جمہو سے پھر دلی سٹل ہو گیا کرائے میں رہے دوستوں کے ہمارے جوتے گنتے تھے کتنے ان کے گھر میں بند گیا بہت مشکل سے وہاں رہے انیوی دلی میں سٹل ہو گیا دلی میں مہتاران نے بڑی مہر کری جواب پر حملہ ہوا تب آپ کو بچانے والا بھی ایک مسلمان تھا یس مسلمان is a nice person مسلمان کو کیا کہیں ان کی جتنی پریزز کی جائیں کام ہے they are human they are not inhuman مگر اس میں ایک ہی کمی رہی کہ ہر لوگ دردے تھے they were caught between the guns ایک طرف سے آرمی کا گن تھا ایک طرف سے مجاہد کا گن تھا تو وہ کسی کو آاتھ لگاتے تھے اور اگر وہ کسی کو بچاتے تھے وہ آتے تھے اس زد میں اور ان کو بھی مار دیتے تھے بہرحال میں یہ ساتھ ایک لڑکا کام کرنا تھا دکان پر اس نے مجھے اس کی عمر بھی توجہ 14-15 سال تھی زیادہ بدا نہیں تھا اس کا فیانس نام تھا اور جو گولی ماں رہا تھا وہ بھی 15-16 سال تھی لڑکا تھا وہ ٹھیک پتلا تھا تو مجھے آج بھی شکل اس کے آدھ آئے ہیں آگ آرہ ہیں اور اس لڑکے نے میرے کو خوز پر تک ساتھ دیا ہم یہ چاہتے ہیں سارے لوگ واپس آجے پھر سے وہی محول ہو جائے پھر سے وہی بائیشارہ ہو جائے اور کس چانتے ہو جائے انسانیت ہے ان میں ہم میں بھی انسانیت ہے جنرلی لوگ یہاں پر ان کو چاہتے آنا 99% 99.90 کشمینی پنڈی کو میں رکیسٹ کرتا ہوں ہماری تین چیزیں کم ہو گئی ہے ایڈکیشن آپ کی تیچنگ ستاف سب آرڈنیشن ساویس میں ان کو رکیسٹ کرتا ہوں آپ آ جاؤ ہمیں وہ ماہوٹ پھر ملے گا ایڈکیشن کا دنیا کچھ بھی بولے یہاں کی اصلیت ہے جو یہاں کے پنڈیت برادری لوگ ہیں ان کو بھی پوچھیں ان کے گھر میں کچھ ہوتا ہے ہم جاتے ہیں وہاں ہمارے گھر میں کچھ آتا ہے وہ آتے ہیں ہمارے گھر اور جو باہر بیٹھے ہیں جو مو میں ہیں دلی میں ہم ان سے اپیل کرتے آپ آ جائے یہاں پر پورا شانتی کا ماہول ہے